وَكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ عَسَا عَسَا کا محن ہوتا ہے امید ہے تم توبہ نسعو کرو امید کیوں اس لیے کہ جنت ہمارے آمال کا بدلہ ہو نہیں سکتی ہمارے آمال ہیں جن کو نیکی ہے اوہ سالے انسان ہے ساٹھ ستر سال ہے تو ساٹھ ستر سال کی نیکی کے عوض میں عبدالعباد کی جنت ہمیشہ ہمیشہ کی جنت یہ کیسے ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جنت آمال سے نہیں اللہ کے فضل سے ملے گی تو پھر پوچھا گیا اللہ کے محبوب اگر جنت اللہ کے فضل سے ملے گی پھر یہ نماز روضہ کیا ہوا پھر اس کے فضل پہ رہنے دے پھر یہ نماز روضہ کیا ہوا یہ ذکر کیا ہوا اس کی کیا حیثیت ہے تو محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز روضہ یہ اعمال ہی تو اس کے فضل کو متوجہ کرتے ہیں یہ ہی تو اس کے فضل کو متوجہ کرتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نسوحا عسا ربکم ایو کفر انکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحت بڑی عجیب بات یوم لا یخز اللہ النبیان وَالَّذینَ آمَنُوا مَعْهُ نورهم يسعى بین ایدیهم وَبِأَیمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا اِنَّكَ عَلَى کُلْ شَيْحٍ قَدِيمٍ آو میرے پلندری کے بہت پیارے بھائیوں میرے رب نے بڑا سارا دیا فرمائے لا يوم لا يخز اللہ النبی وہ میدانِ محشب وہ شدت والی وہ شدت والا جہاں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا جنابِ آدم سے لے کر قیامت تک آخری انساں موجود ہوگا بادشاہ بھی وہی غریبی وہی اولیاء سلحا اتخیا ابرار سارے موجود تمہاری اولاد بچے بھی موجود میرے رب فرماتا یوم لا يخز اللہ النبی والذین آمنوا معاہون فرمایا کہ اس دن اللہ اپنے نبی کو رسوان نہیں کرے گا نبی تو ہیں عزت والے نبی تو ہیں مقام والے نبی تو ہیں مرتبے والے فرمایا والذین آمنوا معاہون اور جو اس نبی پر سچا ایمان لے آئے اللہ انہیں بھی رسوہ نہیں کرے گا آئے 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 اب پروٹوکول بادشاہ آتا ہے نا تو لائٹیں چلتی ہیں نیلی پیلی لائٹیں پولیس آگے پیچھے سائرن اب میدان محشر میں رب فرماتا ہے کہ میرا نبی اپنے مومنوں کے ساتھ جب آئے گا آہ جب میرا نبی مومنوں کے ساتھ میدان محشر کی طرف بڑھے گا تو کیا ہوگا نورہم یزا بین ایدیہم و بی ایمانہم ایک روشنی ایک نور ان کے آگے بھی ان کے سامنے بھی ان کے دائیں طرف بھی روشنی نور جبلہ کو نور میرے محبوب نبی کی چاکری کرتا ہوا نظر آئے گا آئے آئے میرے محبوب نبی کی چاکری کرتا ہوا غلامی کرتا ہوا نظر آئے گا ہٹو بچو یزا دوڑتا ہوا بین ایدیہم تم نے نبی کو نور بنا کر بڑا پروٹوکول دیا اور نئی نور تو میرے محبوب نبی کی چاکری میں لگا ہوا ہے نورہم یزا دوڑ رہا ہے ان کا نور بین ایدیہم و بین ایدیہم و بی ایمانہم یقولون ربنا اتمیم لنا نورنا اے اللہ بڑی ظلمت ہے بڑا ادھیر آئے یہ جو پروٹوکول آپ نے دے رکھا ہے میرے ربا اس کو تام رکھنا آئے آئے و الفر لنا اور ہمیں پخش دینا معاف کر دینا میرے بہت ہی قابل قدر قابل اخترام دوستو یہ وہ لمحات ہیں کہ جن لمحات میں ہم نے دعا بھی کرنی ہے جن لمحات میں ہم نے توبہ بھی کرنی ہے اور جب توبہ بھی کریں گے دعا بھی کریں گے تو پھر یقینی طور پر دعا میں ہمارے دل کی گہرانیوں سے جب تک دعا نہیں ہوتی دعا عمومی طور پر فرمایا کہ وہ شخص بڑا بدنصیب ہے سننا اس بات کو فرمایا وہ بڑا بدنصیب ہے جو کاسی ہو جاتا ہے جس کا دل سبت ہو جاتا ہے آیا ہے بچارہ سپر کرنے آپ کھڑے کیلے ہوئے ہیں لیکن دل مائل ہی نہیں ہو رہا کہ بڑایا کیلے بلا جان چھوٹ سن سے پیسا سرگیز تک اپنے پیچھا اتھے بھی بیٹھا ہوا تا روٹیا رہا دی تو ایسی دعا سے اللہ کا حام نہیں ہوتا ہے ایسی دعا سے اللہ کا حام نہیں ہوتا ہے فرمایا اس سے جسے اللہ ناراض ہوتے ہیں اس کا دل سخت کردیتے ہیں اس کی آنکھوں میں آنسوں نہیں آتے تو میاں صاحب کیا ہے کہ جناب دلا عشق سمایا کہ جناب دلا عشق سمایا کہ جناب دلا عشق سمایا تے رونا کم انا ہاں مل دے رو دے تے بچھڑے رو دے تے رو دے تر دے را جب اس کا دل عشق اس کا دل میں آ جاتا ہے تو پھر آنکھیں اس کا نام سن کر برسنے ہوتی ہیں اس کے تصور سے برسنے لگتی ہیں اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میرا رو فرماتا ہے اگر کوئی خدا نہ قاستہ بڑا سخت دل ہے سخت دل ہے تو وہ سخت دل وہ سخت دل انسان یاد رکھو فرمایا اگر اس کو رونا نہیں آتا تو اس کے ہاتھ میں ہے رونے والی شکل تو بنا لے رونے والی شکل تو بنا لو آپ کے سامنے آپ کے سامنے ایک بھیگ مانگتا ہے چند روپے مانگتا ہے اس کی شکل دیکھو اس کا ہلیہ دیکھو اس کی بے کسی دیکھو اس کی بے بسی دیکھو اس کے کلمات دیکھو اس کی صدائیں دیکھو اور مانتا کیا ہے سو پچاس روپے اور ہم اللہ سے دنیا بھی مانتے ہیں آخرت بھی مانتے ہیں اور مانتے ہیں بے رغبتی کے ساتھ مانتے ہیں بے رغبتی کے ساتھ تو لہٰذا دل کی دنیا کو آباد کر کے دن کی دنیا کو آباد کر کے میرے رب کے ساتھ تعلق جوڑ کر تو اس دعا کے ساتھ کہ دل مغروق دل مغموم کو دل مغموم کو مسرور کر دے دلِ بے نور کو پرنور کر دے میرے وحدت پلا مغمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے میرا زاہر سمر جائے الہی میرا زاہر سمر جائے الہی میرے باتیں کی ظلمت دور کر دے لہٰذا آج بھی رات نبی رہی صلاة و السلام کا ارشاد ہے حاکم نے مستدرک میں اس روایت کو نکل کیا فرمایا کہ جہاں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے اور اجتماعی طور پر لوگ دعا کرتے ہیں بعض دعا کرتے ہیں بعض آمین کہتے ہیں تو فرمایا اللہ اس پورے بجمے کی دعا کو قبول فرما دیا کہ آپ پتہ کون کون اللہ والے اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی برکتوں کی وجہ سے ہم جیسے کمزوروں کی دعا بھی اللہ قبول فرما لے یہاں محتقفین کی ایک بڑی جماعت بیٹھی ہے دعوت و تبلیغ کے کافلے کے ساتھ چلنے والے ہمارے میربان بیٹھے ہیں حفاظ اور قرہ کی ایک بڑی جماعت بیٹھی ہے لیلت القدر کی رات ہے آخری اشرا ہے آدھی رات ہونے کو ہے اور ایسے میں ہم سب اپنے رب سے گڑ گڑا کر آنسو بہا کر دل کی گہرانیوں سے دعائیں کریں دل تو چاہتا ہے آپ سے خوب باتیں کریں لیکن گڑی مجھے بتا رہی ہے کہ نہیں ہمارے دوستوں کی سوئی زیادہ کے زیادہ سیری میں اٹکی ہوتی ہے حالانکہ سیری کا انتظام ہو سکتا ہے لیکن جو ہے وہ انشاءاللہ بہت دور سے لوگ حضرات آئے ہیں راولہ کوٹ سے ہجیرہ سے ترادخل سے ہمارے کوٹلی سے نکیال سے پنڈی اسلام آباد سے بہت دور درہ سے راولہ کوٹ منگ سے اور اس کے گرد و نواز سے پیش شمار بڑی تعداد میں سارے ساتھ یہ آئے ہیں میرے اللہ کو قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پہر ہو جائے یہ کچھ حضرات ہیں کہ میری والدہ محترمہ والدہ صاحب خالد کرامت صاحب عدنان کے بانجے کے لئے دعا کریں شفیق صاحب کی طرف سے ہے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور ہمارے بھائی خالد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے سبتہ کرامت صاحب ان کی مغفرت کا جانداد صاحب یہ سارے جتنے ہمارے بزرگ ہیں سب کے لئے دعا کر رہے ہیں انشاءاللہ جی دنہ نارے والے فیصل صاحب کے والد محترم فضل کریم صاحب کے لئے دعا ایک مغفرت کی درخواست ہے اللہ ہی سب کی مغفرت فرمائے اب دعا سے پہلے بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ لائٹیں بند کر کے تو ذکر کروا کے دعا کرتے ہیں تو یہ کیا ہے گزارش یہ ہے کہ یہ نہ فرض ہے نہ یہ کوئی واجب ہے نہ یہ کوئی سنت ہے یہ صرف یکسوی ہے یہ صرف یکسوی ہے کتنے ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو رونا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنے بھائی کی موجودگی میں رونا بھی شرمندگی سے نہیں رو سکتے اس لیے وہ موقع مائیہ کرتے ہیں کہ تاکہ وہ اپنے رب کے سامنے گڑگڑا کر رو سکے یہ تو روشنی تھوڑی سی بند ہے کل تو میدان محشر میں اتنی تاریخی ہوگی اتنی تاریخی ہوگی اتنی تاریخی ہوگی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا اگر یہ آج کے آنسو ہمارے لیے وہاں نور کا ذریعہ بن جائیں تو یہ ہماری کتنی بڑی سعادت ہے یہ کتنی خیر و برکت ہے لہٰذا یہ کاری علیاء صاحب ہمارے بڑے مہربان ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا ان کے لئے دعائے مغفرت اس طرح بے شمار لوگ ہیں ان کے لئے انشاءاللہ دعا کریں گے اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائیں لہذا اس ساتھ تھوڑی سی ترتیب بدل کر تو میں ذکر کے لئے آپ ازراد سے نرخواست کروں گا ایک لوگ بہت دور دراز سے ہیں جو یہاں سے فارغ ہو کہ سیری تک نہیں پہنچ سکتے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ انشاءاللہ اللہ یہیں پہ ہمارے ساتھ سیری کر کے جائیں میرا رب ان کے لئے یہاں ضرور انتظام کر لے گا تو اس لئے ان کو بھی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تو قبلہ رف ہونے کے بعد جن حضرات کے پاس تصویعہ ہیں وہ تصویعہ نکال لیں جن کے پاس نہیں ہیں تو یہ ہاتھ تو ہر ایک کے ساتھ تصویع کے لگے ہوئے ہیں تو لہٰذا ہم نے ایک سو مرتبہ استغفار پڑھنا ہے ایک سو مرتبہ کلمہ شروف اور کے ساتھ بہت آجتگی کے ساتھ بہت محبت کے ساتھ پوری یکسوی کے ساتھ اللہ کو دل میں بسا کر تو ہم نے یہ چند منٹوں میں اپنے اس ذکر کو پورا کرنا ہے اللہ وحدہ لا شریف ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دی مانگر بارگاہ ساتھ مانگر بیشو لے بیشو روالد مانگر 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 استوفر اللہ 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 سلللہ اللہ اللہ سلللہ اللہ 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 سبحانہ اللہ يا اللہ 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 Yeah Yeah اللہ Yeah 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 اللہ Yeah 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 Yeah